آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ دو شریک ہیں جنہوں نے آپس میں عقد مفاوضہ کیا ہوا ہے اور ان میں سے ایک شریک جو ہے کسی اجنبی کی طرف سے کفیل بن جاتا ہے مال کا بھئی تو آپ نے پڑھا کہ یہ جو شریک جو کفیل بن گیا ہے اجنبی کی طرف سے مال کا یا تو یہ اس اجنبی کے کہنے پر کفیل بنا ہے یا اس کے کہے بغیر ہی کفیل بنا ہے اگر اس اجنبی کے کہنے پر یہ کفیل بنا ہے تو اگر اس کفیل کو وہ مال ادا کرنا پڑا تو وہ اس اجنبی سے اس کا زمان وصول کر سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ مال ادا کرنا پڑا لہذا آپ مجھے اس کا زمان ادا کریں لیکن اگر وہ شخص کفیل بنا ہے اس اجنبی کے کہے بغیر ہی تو اس صورت کے اندر یہ کفیل اگر مال ادا کر دے تو پھر یہ اس اجنبی پر یعنی اس مقفول عنہ پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اجنبی کہے گا کہ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری طرف سے زامین بنے اور میری طرف سے مال ادا کریں اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کفیل اس اجنبی پر رجوع نہیں کر سکتا معنی یہ ہے کہ جبرن اس پر رجوع نہیں کر سکتا جب یہ کفیل اس اجنبی کے کہے بغیر کفیل بنا ہے اور پھر اس نے مال ادا کیا ہے تو یہ جبرن اس پر رجوع نہیں کر سکتا یعنی کہ اسے قاضی کے پاس لے جائے اور اس سے زمان وصول کر لے ایسا نہیں کر سکتا ہاں البتہ اگر اس اجنبی کے کہنے پر اس نے زمانت دی تھی اور پھر اسے مال ادا کرنا پڑا تو پھر یہ جبرن اس سے زمان وصول کر سکتا ہے قاضی کے پاس لے جا کر بھی بھئی تو صورت مسئلہ یہ ذکر ہو رہی تھی مطن کے اندر کہ اگر دو شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ کسی اجنبی کی طرف سے کفیل بن گیا اور اس اجنبی کے کہنے پر یہ کفیل بنا ہے تو کیا اس کفیل کے شریک سے بھی اس دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے یا نہیں کیا اس پر بھی یہ دین لازم ہوا ہے یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کفیل کے شریک پر بھی یہ دین لازم ہو گیا ہے اس سے بھی اس مال کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ عقد کفالت جو ہے عقد تبرع ہے اور ایک شریک کا تبرع دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوتا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے اس میں آپ کی مرضی ہے آپ کسی کی طرف سے کفیل بننا چاہیں یا نہ بننا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے معلوم ہوا عقد کفالت عقد تبرع ہے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ عقد کفالت جب عقد تبرع ہے تو ایک شریک کا تبرع وہ دوسرے شریک پر لازم نہیں ہو سکتا چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے اسی ورہ سے بچہ اور عبد مازون اور مکاتب جو ہیں وہ اس کے احل نہیں ہیں اور یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے اسی ورہ سے مرض الموت میں مبتلا مریض جو ہے وہ اپنے سلوس مال سے زائد کے اندر کفیل نہیں بن سکتا چنانچہ یہ جو کفالت بالمال ہے بی امری الاجنبی یہ کفالت بھی نفس کی طرح ہو گئی اور کفالت بھی نفس کے اندر جو شخص کسی کی جان کا کفیل بن گیا اس کی ذات کا کفیل بن گیا مثلا آپ زائد کی ذات کے کفیل بن گئے کہ زائد کو فلا دن قاضی کے پاس حاضر کرنا میری ذمہ داری ہے تو یہ کفالت بن نفس ہے اور کفالت بن نفس میں جو کفیل بنتا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے اس مقفول عنہ کے حاضر کرنے کا دوسرے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تو یہ کفالت بالمال بھی کس کی طرح ہو گئی کفالت بن نفس کی طرح ہو گئی اور نیز یہ کفالت بالمال جو ہے یہ اقراز کی طرح ہو گئی جیسے اقراز کے اندر جس جو شریک قرض لیتا ہے صرف اسی سے قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تو صاحبین فرماتے ہیں یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے تو یہ اقراز اور کفالت بھی نفس کی طرح ہو گیا اور جیسے ان کے اندر صرف قرض والے سے یا کفیل سے مطالبہ ہو سکتا ہے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو کفالت بالمال کے اندر بھی شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کی دلیل ذکر فرمائی تھی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کفالت بالمال ہے بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ یا بِأَمْرِ الْأَجْنَبِي کہہ لیں تو یہ جو کفالت بالمال ہے بِأَمْرِ الْأَجْنَبِي یہ ابتداء کے اعتبار سے عقدِ تبرع ہے لیکن انتہا کے اعتبار سے یہ عقدِ معاوضہ ہے کیونکہ اگر یہ کفیل مال ادا کر دیتا ہے تو پھر یہ اس مقفول عنہ پر یعنی اس اجنبی پر رجوع کر سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں نے زمانت دی تھی اور آپ کی وجہ سے مجھے یہ مال ادا کرنا پڑا اب آپ مجھے اس کا زمان ادا کریں تو معلوم ہوا یہ کفالت بالمال جو بِأَمْرِ الْأَجْنَبِي ہو یہ ابتداء کے اعتبار سے تو تبرع ہے لیکن انتہا کے اعتبار سے معاوضہ ہے تو عقدِ مفاوضہ اس کو بھی متضمن ہوا کیونکہ عقدِ مفاوضہ جو کیا جاتا ہے وہ عقدِ معاوضہ کے اندر شرکت کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو بھی عقدِ معاوضہ دونوں میں سے کوئی ایک کرے گا دوسرا اس میں شریک ہوگا تو لہذا یہاں پر بھی اس مال کا مطالبہ اس کے شریک سے کیا جا سکتا ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کی طرف سے جواب بھی دیا تھا صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ عقدِ کفالت عقدِ تبرع ہے اسی لیے بچہ اور عبدِ معزون اور مقاتب اس کے احل نہیں ہیں تو اس کا جواب دیا کہ ہم نے ذکر کر دیا کہ ابتداء کے اعتبار سے یہ عقدِ کفالت جو ہے یہ تبرع ہے تو ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے بچہ اور عبدِ معزون اور مقاتب اس کے احل نہیں اور اسی ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے چونکہ یہ عقدِ تبرع ہے اسی لیے مریض جو مرض الموت میں مبتلا ہے اس کے مال کے سلس سے زائد کے اندر یہ کفالت صحیح نہیں ہے اور جہاں تک کفالت بھی نفس کی بات ہے تو وہ تو ابتداءن بھی تبرع ہے انتہائن بھی تبرع ہے اس کے اندر تو اس شخص کو حاضر کرنا ہے یہاں معاوزے والی کوئی صورت نہیں ہے بھئی تو یہ کفالت بھی نفس ابتداءن بھی تبرع ہے اور انتہائن بھی تبرع ہے بھئی اور انہیں پھر اقراز کا بھی جواب دیا تھا صحیحین فرماتے تھے کہ کفالت بالمال جو ہے یہ اقراز کی طرح ہے قرض دینے کی طرح ہے اور اقراز کے اندر جس کو قرض دیا جاتا ہے صرف اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو اس کے دو جواب دیئے ایک انکاری جواب دیا اور ایک تسلیمی پہلا انکاری جواب دیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ اقراز کے اندر صرف اس قرض لینے والے پر قرض لازم ہوتا ہے اس کے شریک پر قرض لازم نہیں ہوتا ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے بلکہ اس کے شریک پر بھی یہ قرض لازم ہو جاتا ہے اور اس سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے وجہ یہ کہ یہ اقراز بھی حقد معاوضہ ہے ایک آدمی دوسرے سے سو درہم لے آیا اور اس نے وہ درہم خرج کر دیئے اب ایک مہینے کے بعد جب یہ درہم واپس کرے گا تو یہ وہ والے درہم نہیں ہیں یہ اور درہم ہیں تو یہ درہم وہ ان درہموں کے عیوض کے طور پر دے رہا ہے تو یہ اقراز بھی عقد معاوضہ ہے تو آپ کا جو یہ جو دعویٰ ہے کہ اقراز دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوتا ہمیں یہ تسلیم نہیں امام صاحب کی ایک روایت کے مطابق یہ اقراز بھی دوسرے شریک پر لازم ہو جاتا ہے اس سے بھی اس قرض کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا جواب تسلیمی دیا تھا کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اقراز کی وجہ سے جو قرض آیا ہے وہ صرف اسی شخص سے مطالبہ ہو سکتا ہے جس نے قرض لیا ہے اس کے شریک پر یہ قرض اور یہ دین لازم نہیں ہے بھئی اور وجہ یہ کہ اقراز جو ہے وہ اعارہ ہے تو پہلا جواب انکاری تھا اس میں کہا تھا کہ یہ اقراز یہ عقد معاوضہ ہے اور دوسرا جواب تسلیمی دیا کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اقراز جو ہے وہ عقد معاوضہ نہیں ہے بلکہ یہ اعارہ ہے بھئی یہ کیا ہے یہ اعارہ ہے یعنی یہ عقد تبرع ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا اعارہ یعنی عاریتاں کسی کو کوئی چیز دینا یہ عقد تبرع ہے آپ سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے جاتا ہے اور پھر واپس کر دیتا ہے تو اس کو عاریت کہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دوسرے جواب کے مطابق ایک شریک کا اقراز دوسرے پر لازم نہیں ہوتا کیونکہ یہ اعارہ ہے البتہ اعارہ کے اندر عین وہی چیز واپس کی جاتی ہے جو استعمال کے لیے لی تھی لیکن اقراز کے اندر جو ہے وہاں پر تو اس قرض کا مثل واپس کیا جاتا ہے جو درہملیت ہے وہ تو خرچ کر دیئے اب اس کے مثل درہم واپس کیے جا رہے ہیں لیکن اس مثل کا بھی وہی حکم ہے جو عین ان اصل درہموں کا تھا یوں سمجھیں گے بعین ہی وہی درہم واپس کیے جا رہے ہیں اور چونکہ یہ قرض اعارہ ہے اسی لیے تو اس کے اندر مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عام طور پر لوگ جو ہیں قرض لیتے ہیں تو اس میں مدت مقرر کرتے ہیں لیکن قرض کے اندر یاد رکھو مدت مقرر کرنے سے مقرر نہیں ہوتی مقرر نہیں ہوتی کیونکہ یہ اعارہ ہے اور اعارے کے اندر بھی مدت مقرر کرنا صحیح نہیں وجہ یہ کہ جو اعارہ اور اقراز ہے یہ عقد تبرع ہیں اور تبرع جو ہے وہ چیز ادا کرنا جو آپ پر لازم نہیں ہے تو آپ ایک چیز کو بطور احسان کے ادا کر رہے ہیں تو اس میں دوسرے پر جبر کو لازم نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی مدت کے بعد آپ کو ہر حال میں یہ چیز واپس کرنا پڑے گی تو جب یہ تبرع ہے تو اس کے ساتھ جبر نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی جبر لازم نہیں ہو سکتا لہذا معلوم ہوا اقراز یہ عقد معاوضہ نہیں ہے یہ اعارہ ہے اور جب یہ اعارہ ہے تو یہ تبرع ہے اور جب یہ تبرع ہے تو ایک شریک کا تبرع دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوتا اور پھر صاحبِ حدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر دو شریکوں میں سے ایک کفیل بن گیا ہے اجنبی کا اس کے کہے بغیر ہی پہلی صورت تو کیا ذکر ہو رہی تھی کہ ایک شریک کفیل بنا تھا اجنبی کے کہنے پر اور دوسری صورت اگر یہ شریک جو ہے وہ اجنبی کے کہے بغیر ہی کفیل بن گیا اس کی طرف سے تو اس کے اندر تو وہ زمان وصول نہیں کر سکتا تو لہذا یہاں پر انتہا کے اعتبار سے بھی معاوضہ کی صورت نہیں ہے تو وہ کفالت بالمال جو بغیر امر الاجنبی ہو یہیوں کو جو بغیر امر المقفول عنہ ہو وہ ابتداءن بھی تبرع ہے اور انتہاں بھی تبرع ہے کیونکہ وہاں پر زمان وصول نہیں کیا دا سکتا تو وہاں معاوضہ کی کوئی صورت نہیں جب معاوضہ کی کوئی صورت نہیں تو پھر اس کے اندر جس نے وہ زمانت دی ہے وہ جو کفیل ہے اسی سے دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے شریک سے دین کا مطالبہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ صحیح قول کے مطابق وہ کفالت بالمال جو بغیر امر المقفول عنہ ہو اس کا مطالبہ اسی کفیل سے ہو سکتا ہے اس کے شریک سے نہیں ہو سکتا صحیح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق اور نیز یہ بھی بتلایا کہ مطن کے اندر یعنی جامع صغیر کے اندر تو یہ مسئلہ متلقن سکر ہے وہاں تو بھی امر الاجنبی کی قید موجود نہیں تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ وہاں پر اگرچہ مسئلہ متلقن ذکر ہے لیکن وہ مقید پر محمول ہے یعنی وہاں پر کفالت بھی امر الاجنبی مراد ہے متلق کفالت مراد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا بہت سے فقہا جو ہے وہ متلق کفالت کی طرف گئے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف جو ہے متلق کفالت کے اندر ہے ایک کفالت بھی امر الاجنبی ہے ایک کفالت بھی غیری امر الاجنبی ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا متن کے اندر متلق کفالت ذکر ہے لیکن مراد کیا ہے کفالت بھی امر الاجنبی مراد ہے لیکن یاد رکھنا بہت سے فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے یہ متلق کفالت کے اندر ہے چاہے وہ کفالت بھی امر الاجنبی ہو چاہے وہ کفالت بھی غیری امر الاجنبی ہو دونوں صورتوں کے اندر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اس کفیل کے شریک پر وہ دین لازم ہوگا دونوں صورتوں میں اور صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں اس کفیل کے شریک پر وہ دین لازم نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ دو شریکوں میں سے اگر ایک شریک جو ہے کسی کی چیز غصب کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے زمان اس پر لازم آتا ہے یا ایک شریک کسی اجنبی کی کوئی چیز حلاق کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس شریک پر زمان آتا ہے تو یہ غصب اور استحلاق جو ہے یہ بھی انتہا کے اعتبار سے معاوضہ کی قبیل سے ہے کہ یہ اس غصب کا زمان دے رہا ہے یا اس استحلاق کا زمان دے رہا ہے تو لہذا اس دین کا مطالبہ بھی دونوں شریکوں سے کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ وہ دو شریک جنہوں نے آپس میں عقد مفاوضہ کیا ہوا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک ایسے مال کا وارث بن گیا جس میں شرکت صحیح ہے یعنی درہم اور دینار اور فلوس نافقہ یعنی جو رائج پیسے ہیں تو اگر دونوں شریکوں میں سے ایک جو ہے اس کو وراست میں درہم یا دینار وغیرہ مل گئے یا اس کو کسی نے درہم اور دینار وغیرہ ہبا کر دیئے تو اس صورت میں اب دونوں کا مال برابر نہ رہا لہذا عقد مفاوضہ باطل ہو جائے گا کیونکہ مفاوضہ کے بنیاد برابری پر ہے ابتداء کے اندر بھی دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا چاہیے اور بقا کے اندر بھی دونوں کا مال برابر ہونا چاہیے تو جب ایک کو وراست میں یا ہیبہ کے اندر ایسا مال زائد مل گیا جس کے اندر شرکت ہو سکتی ہے تو پھر ایک کا مال زائد ہو گیا دونوں کا مال برابر نہ رہا لہذا عقد مفاوضہ باطل ہو جائے گا اور یہ شرکتِ عینان بن جائے گی تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو بقاہن شرکتِ عینان بن رہی ہے یہ جو شرکتِ عینان بن رہی ہے یہ یہ تو بقاہن ہے بھئی ابتداء یعنی نیا عینان کا وہ عاقت تو نہیں کر رہے آپس میں تو یہ تو بقاہ کی حالت میں یہ شرکتِ عینان بن رہی ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو شرکت ہے اس کے دوام کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو ابتداء کا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو بقاہِ عینان ہے اس کو بھی یوں ہی سمجھیں گی گویا ابتداءِ عینان ہے بقاہِ عینان بھی کس کی طرح ہے ابتداءِ عینان کی طرح ہے اور وجہ یہ کہ جو عقدِ شرکت ہوتا ہے یہ لازم نہیں ہوتا تو جیسے ابتداءً لازم نہیں ہے کسی کے مرضی ہے عقدِ شرکت کرے اور اس کی مرضی ہے تو عقدِ شرکت نہ کرے اسی طرح بقاہن بھی عقدِ شرکت لازم نہیں ہوتا تو بقا کا بھی وہی حکم ہے جو ابتداء کا ہے تو یہاں پر بقا کی صورت میں یہ شرکت عینان بن رہی ہے لیکن بقا کا بھی وہی حکم ہے جو ابتداء کا ہے تو یوں سمجھو ابتداء عینان ہو رہی ہے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ دو شریک جنہوں نے آپس میں عقدِ مفاوضہ کیا ہوا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے ایسے زائد مال کا مالک بن گیا جس میں شرکت صحیح نہیں ہے جیسے ایک کو ورسے میں کچھ سامان مل گیا یا کچھ زمین وغیرہ مل گئی تو اس صورت میں عقدِ مفاوضہ باطل نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ عقدِ مفاوضہ کے اندر درہم دینار اور رائج کرنسی کے اندر برابری ضروری ہے اور زمین اور سامان وغیرہ میں برابری ضروری نہیں ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر فصلن وَلَا يَنْعَقِدُ الشِّرْكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاہِمِ وَالْدَّنَا نِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةُ بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ وہ کون سا مال ہے کہ جس پر عقدِ شرکت کیا جا سکتا ہے جس پر شرکتِ مفاوضہ کی جا سکتی ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شرکتِ مفاوضہ جو ہے وہ صرف درہم دینار اور وہ جو رائج پیسے ہیں ان کے اندر یہ شرکتِ مفاوضہ ہو سکتی ہے لہذا دونوں شریکوں کے درہم دینار اور رائج کرنسی برابر ہونی چاہیے اگر ایک کے پاس بیس درہم ہے تو دوسرے کے پاس بھی بیس درہم ہونے چاہیے بھئی اور اگر دونوں کا مال برابر نہیں تو پھر عقدِ مفاوضہ نہیں ہو سکتا پھر وہاں شرکتِ عینان ہی کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی تو اب وہی صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس مال کے اندر شرکت صحیح ہے تو کہتے ہیں فَصْلٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الشِّرْكَتُ إِلَّا بِدَّرَاہِمِ وَدَّنَانِیْرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ اور شرکت مناقض نہیں ہوتی مگر درہموں سے وَدَّنَانِیْرِ اور دیناروں سے وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ اور رائج پیسوں سے فلوس کہتے ہیں پیسوں کو اور نافقہ کا معنی ہے رائج جو بازار میں چلتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں شرکت مناقض نہیں ہوتی یعنی شرکت مفاوضہ مراد ہے کیا مراد ہے شرکت مفاوضہ مناقض نہیں ہوتی مگر درہموں سے یا دیناروں سے یا رائج پیسوں سے وَقَالَ مَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ بِالْعُورُوزِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوزُونِ اِذَا قَانَ الْجِنْسُ وَاحِدَا امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شرکت مفاوضہ ہے یہ درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ ساتھ سامان اور مکیلات اور موزونات میں بھی ہو سکتی ہے موزونات آپ جانتے ہیں وہ چیزیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے مکیلات وہ چیزیں ہیں جن کو کسی پیمانے کے اندر کسی برطن وغیرہ میں ماپ کر بیچا جاتا ہے جیسے دودھ جو ہے اس کو برطن میں ماپ کر بیچتے ہیں تو دودھ کس میں سے ہے مکیلات میں سے اسی طرح قدیم زمانے کے اندر یہ غلہ وغیرہ جو ہے پیمانے کے اندر ماپ کر بیچا جاتا تھا تو یہ مکیلات میں سے ہے اور عروض جو ہے سامان بھئی مکیلات اور موزونات کے علاوہ اور سامان ہے وہ سب اس کے اندر آگیا برطن ہیں کپڑے وغیرہ اور چیزیں سب اس کے اندر آگئیں تو امام مالک رحمالہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شرکت مفاوضہ ہے یہ صرف درہم اور دینار وغیرہ میں نہیں ہو سکتا بلکہ سامان اور مکیلات اور موزونات میں بھی ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے دونوں شریکوں کے پاس ایک ہی جنس کا مال ہونا چاہیے یعنی اگر ایک شریک کے پاس برطن ہے تو دوسرے کے پاس بھی برطن ہونے چاہیے اگر ایک کے پاس گندم ہے بھئی تو دوسرے کے پاس بھی گندم ہونی چاہیے یعنی جنس ایک ہونی چاہیے اس رأس المال رأس المال کہتے ہیں سرمایہ رأس المال کسے کہتے ہیں سرمایہ دو آدمی آپس میں مال ملاتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں تو یہ جو مال دونوں نے آپس میں ملایا اس کو کہتے ہیں رأس المال یعنی اصل سرمایہ جو کاروبار کے اندر لگایا گیا ہے تو امام مالک رحماللہ فرماتے ہیں کہ شرکت مفاوضہ جو ہے جس طرح درہم دینا اور فلوس نافقہ میں صحیح ہے اسی طرح سامان اور مکیلات اور موضونات میں بھی صحیح ہے البتہ رأس المال ایک جنس کا ہونا چاہیے ایک کے پاس اگر برطن ہے تو دوسرے کے پاس بھی برطن ہونے چاہیے ایک کے پاس اگر گندم ہے تو دوسرے کے پاس بھی گندم ہونی چاہیے یعنی رأس المال ایک جنس ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وقال مالک رحمہ اللہ تعالی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز بالعروض والمکیل والموضونی کہ یہ شرکت مفاوضہ جائز ہے سامان کے ساتھ بھی اور مکیلات اور موضونات کے ساتھ بھی ازا کانل جنس واحداں جب ان کی جنس ایک ہی ہو ہمارے نزدیک تو عقد مفاوضہ صرف درہم دینار اور فلوس نافقہ میں جائز ہے اور چیزوں میں جائز نہیں لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سامان اور مکیلات اور موضونات میں بھی عقد مفاوضہ جائز ہے کہتے ہیں لئنہا عقدت على رأس مال معلومن اس لئے کیونکہ یہ جو شرکت مفاوضہ کا عقد کیا جاتا ہے یہ معلوم رأس المال پر کیا جاتا ہے یہ شرکت مفاوضہ کا عقد معلوم رأس المال پر کیا جاتا ہے یعنی عقد مفاوضہ کے اندر رأس المال جو ہے یعنی جو اصل سرمایہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے جیسے ایک کی طرف سے بیس درہم ہیں تو دوسرے کی طرف سے بھی بیس درہم ہوں تو اب دیکھو رأس المال معلوم ہے راس المال معلوم ہے اصل سرمایہ بیس درہم ایک کی طرف سے ہیں اور بیس درہم دوسرے کی طرف سے ہیں تو اگر سامان یا مکیلات اور موضونات ہوں دونوں کی طرف سے اور ایک ہی جنس ہو تو اس صورت میں بھی یہ راس المال معلوم ہے ایک کی طرف سے مثلاً اگر سو درہم کے برتن ہیں تو دوسرے کی طرف سے بھی مثلاً سو درہم کے برتن ہیں تو دیکھو یہاں پر بھی راس المال معلوم ہے تبہ جو ہے جیسے درہم اور دینار پر عقد شرکت جائز ہے کیونکہ وہاں راسل مال معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بیس درہم ہیں تو دوسرے کے بھی بیس درہم ہیں تو جب اگر دونوں کی طرف سے ایک ہی جنس کا سامان یا مکیلات یا موضونات ہوں تو اس صورت میں بھی راسل مال معلوم ہے ایک کی طرف سے سو منگندم ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی مثلا سو منگندم ہے تو یہ راسل مال معلوم ہے اور جب رأس المال معلوم ہے تو یہ سامان یا مکیلات اور موضونات جو ہیں یہ بھی نقدیوں کی طرح یعنی درہم اور دینار جیسے ہو گئے درہم اور دینار پر عقد مفاوضہ کیوں جائز ہے تاکہ رأس المال معلوم ہو پتا چلے کس کا کتنا سرمایہ ہے تو جب دونوں کی طرف سے سامان ہے یا مکیلات اور موضونات ہیں لیکن جنس ایک ہے تب بھی رأس المال معلوم ہے لہذا اس صورت میں بھی عقد مفاوضہ جائز ہے کیونکہ اس سامان یا مکیلات اور موضونات کی مشابہت آگئی نقدیوں کے ساتھ کس چیز میں رأس المال کے معلوم ہونے میں کہ دونوں میں رأس المال معلوم ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ يَجُوزُ بِالْعُورُوزِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوزُونِي اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عقد مفاوضہ جائز ہے سامان کے ساتھ بھی لِأَنَّهَا عُقِدَتْ عَلَىٰ رَأَسِ مَالِمْ مَعْلُومِن اس لیے کیونکہ شرکت مفاوضہ کا عقد کیا جاتا ہے معلوم رأس المال پر فَأَشْبَحَ النُّقُودَ تو یہ جو سامان مکیلات اور موضونات وغیرہ ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ نقدیوں کے مشابہ ہو گیا یہ بھی نقدی ہیں یعنی درہم اور دینار کے مشابہ ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے امام مالک رحم اللہ کا قول ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے امام مالک رحم اللہ سے پوچھا گیا عقدِ مفاوضہ کے بارے میں تو امام مالک رحم اللہ جواب میں فرمانے لگے لَا عَعْرِفُ مَا الْمُفَاوضَةُ کہ میں تو نہیں جانتا کہ مفاوضہ کیا ہے وہاں میں نے دو تقریریں ذکر کی تھی کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ مفاوضہ سے لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں یہ دراصل کی نایہ ہے مفاوضہ کے فاسد ہونے سے معلوم ہو امام مالک رحم اللہ کے نزدیک عقدِ مفاوضہ فاسد ہے جائز ہی نہیں ہے یہ بعض شارحین نے تقریر کی جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ نہیں امام مالک رحم اللہ کا لاعلمی کا اظہار کرنا یہ مفاوضہ کے فساد کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ سوال کرنے والے نے یہ ذکر کیا تھا کہ عقدِ مفاوضہ کے اندر دونوں شریکوں کا مال کے اندر برابر ہونا ضروری ہے ایک کا کل مال اگر بیس درہم ہیں تو دوسرے کا کل مال بھی بیس درہم ہونا چاہیے تو امام مالک رحم اللہ اس پر فرما رہے ہیں لاعرف مال مفاوضہ تو یہ مفاوضہ جو تم ذکر کر رہے ہو کہ جس میں دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا چاہیے یہ مفاوضہ تو میں نہیں جانتا لاعرف مال مفاوضہ تو میں نہیں جانتا یہ مفاوضہ کیا ہے جو تم ذکر کر رہے ہو توجہ ہے معنی ہوا ان شارحین کے مطابق امام مالک رحم اللہ کے نزدیک بھی مفاوضہ جائز ہے البتہ دونوں شریکوں میں مال کے اندر برابری ضروری نہیں ہے چنانچہ بعض کبار مالکی فقہہ جو ہیں وہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ مفاوضہ جائز ہے البتہ اس میں مال کی برابری کی شرط نہیں تو وہ شارحین جنہوں نے کہا تھا کہ امام مالک رحم اللہ کے نزدیک مفاوضہ جائز ہی نہیں ہے تو ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ امام مالک رحم اللہ کے نزدیک جب عقد مفاوضہ جائز ہی نہیں ہے تو پھر یہاں یہ کہنے کا کیا مانا تو ان شارحین پر اعتراض ہوتا ہے تو ان کی طرف سے پھر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ معلوم ہوا اس مفاوضہ کے سلسلے میں امام مالک رحم اللہ سے دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق مفاوضہ جائز نہیں چنانچہ اسی لئے امام مالک رحم اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا مفاوضہ کیا ہے یعنی وہ اس کے فساد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق معلوم ہوا ان کے نزدیک مفاوضہ جائز ہے اور اس میں پھر وہ سامان مکیلات اور موضونات کے ساتھ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں بخلاف المزاربت لئن القیاس یہاں سے امام مالک رحم اللہ پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی آپ جانتے ہیں مزاربہ اسے کہتے ہیں کہ مال ایک شخص کا ہو اور محنت دوسرے شخص کی ہو اور نفع آپس میں تقسیم کر لیں اس کو کہتے ہیں عقدِ مزاربت مثلا میرے پاس مال موجود ہے لیکن مجھے تجارت نہیں آتی اور زید جو ہے اس کو تجارت آتی ہے لیکن اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو میں اپنا مال زید کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ تجارت کریں اور نفع ہم آپس میں تقسیم کریں گے تو یہ جو زید کے اور میرے درمیان عقد ہوا اس کو کہتے ہیں عقدِ مزاربت بھئی اور یاد رکھو یہ جو عقدِ مزاربت ہے یہ خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے بھئی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو بالاجمع تمام فقہہ کے نزدیک یہ عقدِ مزاربت جائز ہے اور یاد رکھنا ہمارے نزدیک یہ عقدِ مزاربت بھی عقدِ شرکت کی طرح ہے اور جیسے عقدِ شرکت جو ہے ہمارے نزدیک صرف درہم دینار اور فلوسِ نافقہ سے جائز ہے اسی طرح مزاربت بھی صرف درہم دینار اور فلوسِ نافقہ سے جائز ہے توجہ ہے ہمارے نزدیک عقدِ مزاربت کا وہی حکم ہے جو عقد شرکت کا ہے اور عقد شرکت تو صرف درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ذریعے جائز ہے تو اسی طرح عقد مزاربت بھی صرف درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ جائز ہے لیکن امام مالک رحم اللہ جو ہیں ان کے نزدیک عقد مزاربہ صرف درہم اور دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ جائز ہے عقد مزاربت ان کے نزدیک صرف درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ جائز ہے جبکہ شرکت مفاوزہ کے بارے میں ابھی بات گزر گئی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرکت مفاوزہ وہ سامان اور موزونات اور مکیلات کے ساتھ بھی جائز ہے تو امام مالک رحمہ اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مزاربت اور شرکت میں فرق کیوں کیا مزاربت آپ صرف درہم اور دنانیر وغیرہ کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں اور شرکت آپ درہم اور دینار وغیرہ کے ساتھ ساتھ آپ سامان اور مکیلات اور موزونات کے ساتھ بھی جائز قرار دیتے ہیں تو ان دونوں میں آپ نے فرق کیوں کیا تو اس کا جواب دینے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے کہ یہ جو آقد مزاربت ہے یہ خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے یہ آقد مزاربت کیا ہے یہ خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مزاربت جائز ہی نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ اس کے اندر ربح و معلم یزمن لازم آتا ہے ایسی چیز کا نفع کہ جس کا زمان انسان پر نہیں آتا توجہ ہے بھئی کچھ سبق قبل ایک حدیث گزری تھی الغرم بالغنمی الغرم بالغنمی کہ نقصان جو ہے وہ نفع کے بدلے میں ہے یعنی اگر ایک چیز کا نفع ایک آدمی کو مل رہا ہے تو نقصان بھی اسی پر آئے گا نقصان بھی اسی پر آئے گا معلوم ہوا جس چیز کا نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے اس کا نفع بھی آپ کو مل سکتا ہے اور جس چیز کا نقصان آپ کو نہیں پہنچ سکتا اس کا نفع بھی آپ کو نہیں پہنچ سکتا چنانچہ اسی لیے دیکھیں بھئی یہ جو قرض دیتے ہیں کسی کو ایک شخص دوسرے آدمی کو قرض دیتا ہے کہ مثلا یہ سو درہم ہیں یہ میں آپ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں تو یہ جو قرض ہے یہ دوسرے شخص کے ذمہ میں ہوتا ہے یہ قرض اس کو ہر حال میں عدا کرنا ہے جس نے قرض لیا ہے اسے ہر حال میں یہ قرض عدا کرنا ہے توجہ ہے مثلا زید نے ایک شخص کو سو درہم دے دیئے قرض کے طور پر اب مجھے بتائیے وہ جو مقروض ہے جو یہ درہم لے کر گیا ہے اس کے پاس یہ درہم چوری ہو گئے تو کیا پھر بھی اس کو قرض واپس کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا اس کو پھر بھی یہ قرض واپس کرنا پڑے گا وہ شخص جس نے بطور قرض کے درہم لیے ہیں اس کے پاس یہ قرض چوری ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کو سو درہم واپس کرنے پڑیں گے معلوم ہوا یہ جو قرض والے سو درہم چوری ہو گئے ان کا نقصان اس مقروض کو ہوا ہے وہ قرض دینے والے کو کوئی نقصان نہیں اس کا مال ابھی بھی محفوظ ہے اس نے سو درہم ہی وصول کرنے ہیں معلوم ہوا قرض کا نقصان قرض دینے والے کو نہیں پہنچتا جب نقصان نہیں پہنچتا تو اس قرض پر نفع لینا بھی حرام ہے جائز نہیں ہے ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے یہ لو سو درہم لے لو اور دو مہینے بعد آپ نے مجھے ایک سو دس درہم واپس کرنے ہیں دیکھو اوپر دس درہم زائد بتا رہا ہے تو یہ تو نفع لے رہا ہے اور نفع ہے ایسے مال کا جس کا نقصان یہ نہیں اٹھائے گا اس مقروض کے پاس یہ قرض چوری ہو گیا تو قرض دینے والے کا کوئی نقصان نہیں تو جب نقصان قرض دینے والے کا نہیں ہے تو نفع بھی وہ نہیں لے سکتا توجہ ہے نقصان کس کے بدلے میں ہے نفع کے بدلے میں ہے اگر آپ کو ایک چیز کا نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ کو اس کا نفع بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اگر ایک چیز کا نقصان آپ کو نہیں پہنچ رہا اس کا نفع کے بھی مستحق نہیں ہیں یہاں تک ذاتہ سمجھ میں آ گیا معلوم ہوا قرض پر نفع نہیں لیا جا سکتا کیونکہ قرض کے اندر قرض دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو جب نقصان وہ ذمہ دار نہیں تو نفع بھی اس کا حق نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ گئی تو بات چل رہی تھی مزاربت کی میں نے آپ کو بتلایا کہ مزاربت جو ہے خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے قیاس تو مزاربت کا انکار کرتا ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے عقد مزاربت جائز ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایک شخص کو نفع مل رہا ہے بغیر نقصان کے ایک شخص کو نفع مل رہا ہے بغیر نقصان کے وہ کس طرح مثلا دیکھو میں نے زید سے عقد مزاربت کر لیا تو مال میرا ہے اور تجارت زید کرے گا اور نفع ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے تو میں نے اپنا مال زید کو دے دیا عقد مزاربت کے بعد یاد رکھو یہ جو مزاربت کا مال میں نے اس مزارب کو دیا ہے یہ مال اس کے پاس بطور امانت کے ہے یہ مال اس کے پاس بطور امانت کے ہے لہذا زید سے اگر کوئی یہ مال چوری کر کے لے گیا تو زید کا کوئی نقصان نہیں ہوا میرا ہی نقصان ہوا وہ جو رب المال ہے وہ جو مال والا ہے اسی کا نقصان ہے مزارب کا کوئی نقصان نئے کیونکہ مزارب کے پاس یہ مال بطور امانت کے ہے اور آپ جانتے ہیں امانت کے اندر اگر کوئی زیادتی نہ کی جائے تو اس کا زمان نہیں آتاً ہاں اگر کوئی امانت کے اندر زیادتی کرتا ہے تو پھر اس پر زمان آتا ہے تو یہ جو مال ہوتا ہے مزارب کے ذریعے تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اندر جتنا بھی نقصان ہوگا وہ سارا میرا ہی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ مال تو سارا میرا ہے زیاد پر کوئی نقصان نہیں ہے توجہ ہے تو نیاز تو یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ جو تجارت کے اندر مال لگا ہوا ہے اس کا نقصان مزارب یعنی زیاد کو نہیں پہنچ رہا تو نفع کا مستحق بھی زیاد کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ الغرمو بالغنمی نقصان کس کے بدلے ہے نفع کے بدلے ہے تو لہذا جب زیاد کو اس مال مزاربت کا نقصان نہیں تو نفع بھی اس کو نہیں ملنا چاہیے معلوم ہوا یہ جو مزاربت جائز ہے یہ خلاف القیاس ہے کیونکہ اس کے اندر کیا لازم آتا ہے ربحو ما لم يزمن ربحو ما لم يزمن یعنی ایک غیر مضمون چیز کا نفع ربحو ما لم يزمن ما لم يزمن کا کیا ترجمہ کریں غیر مضمون چیز غیر مضمون چیز نفع مضمون چیز کا آتا ہے جس کا آپ پر زمان بھی آتا ہو غیر مضمون چیز کا نفع آپ کے لئے درست نہیں تو یہاں پر بھی مال میرا تھا محنت زیاد کر رہا ہے اور نفع ہم دونوں آپس میں تقسیم کر رہے ہیں تو زیاد کو نفع مل رہا ہے حالانکہ زیاد پر زمان نہیں آ رہا مزارک پر زمان نہیں آ رہا لیکن اسے نفع مل رہا ہے تو یہ تو ربحو ما لم يزمن ہوا بھئی ایک غیر مضمون چیز کا نفع مل رہا ہے زیاد کو تو قیاس پر یہ تقاضی کرتا ہے یہ جائز ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن خلاف القیاس یہ مضاربت احادیث سے ثابت ہے کہ یہ آقد جائز ہے بھئی تو امام مالک رحماللہ پر اعتراض ہوتا تھا کہ عقد شرکت اور عقد مضاربت دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے لیکن آپ کے نزدیک عقد مضاربت تو صرف درہم اور دینار وغیرہ کے ساتھ جائز ہے جبکہ عقد شرکت درہم اور دینار وغیرہ کے علاوہ سامان اور مکلات اور موضونات کے ساتھ بھی جائز ہے تو آپ نے ان دونوں میں یہ فرق کیوں کیا تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ امام مالک رحماللہ کی طرف سے کہ یہ جو مضاربت ہے یہ خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے خلاف القیاس کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر ربح و مالا میوزمن لازم آتا ہے یعنی غیر مضمون چیز کا نفع اس میں لازم آتا ہے تو قیاس تو اس کو رد کرتا ہے لیکن خلاف القیاس یہ حدیث سے ثابت ہے اور جو چیز خلاف القیاس نص سے ثابت ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے لہٰذا یہ مضاربت کا جو جواز ذکر ہوا ہے وہ صرف درہم اور دینار وغیرہ میں ذکر ہے تو مضاربت صرف درہم اور دینار وغیرہ میں ہی جائز ہوگی سامان اور مکیلات اور موضونات کو ان پر قیاس کرتے ہوئے ان میں مضاربت کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ مضاربت خود خلاف القیاس ہے تو اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف المضاربتی بخلاف مضاربت کے لئن القیاس یعباہا اس لئے کیونکہ قیاس جو ہے مضاربت کا انکار کرتا ہے لِمَا فِيهَا مِن رِبْحِ مَا لَمْ يُزْمَنْ اس ورہ سے کہ مضاربت کے اندر جو ہے ایک غیر مضمون چیز کا نفع لازم آتا ہے فَتَقْتَ سِرُعَلَا مَوْرِدِ الشَّرْعِ لہذا یہ مضاربت بند رہے گی شریعت کے وارد ہونے کی جگہ میں اور شریعت تو مضاربت کے بارے میں وارد ہوئی ہے درہم اور دینار میں تو صرف درہم اور دینار میں ہی مضاربت جائز ہوگی اور چیزوں میں جائز نہیں اور یہی حکم ہے فلوس نافقہ کا بھی ان کا حکم بھی کس کی طرح ہے درہم اور دینار والا تو صرف انہی کے اندر یہ مضاربت جائز ہے اور سامان اور مکیلات اور موضونات میں مضاربت جائز نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَا نَا اب ہماری دلیل آگئی امام مالک رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ شرکت مفاوضہ سامان اور مکیلات اور موضونات کے ساتھ بھی جائز ہے ہم کہتے ہیں نہیں شرکت مفاوضہ صرف درہم اور دینار اور فلوس نافقہ میں تو جائز ہے سامان اور مکیلات اور موضونات میں جائز نہیں اب اس کی دلیل ذکر کریں گے وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ يُؤَدِّ الٰرِبْحِ مَالَمْ يُزْمَن کہ یہ عقد شرکت پہنچا دے گا ربحِ مَالَمْ يُزْمَن تک اگر ہم یہ عقد شرکت کر لیں سامان پر یا مکیلات اور موضونات پر تو یہ کہاں تک پہنچائے گا ربحِ مَالَمْ يُزْمَن تک اور ابھی آپ نے پڑھا ربحِ مَالَمْ يُزْمَن یہ تو جائز ہی نہیں ہے نفع تو صرف اسی چیز کا جائز ہے کہ جس کا زمان بھی آپ پر آئے اور جس چیز کا زمان آپ پر نہیں آتا اس کا نفع بھی آپ کے لئے جائز نہیں تو ہمارے نزدیک اگر سامان یا مکیلات اور موضونات پر عقدِ شرکت جائز ہو جائے تو یہ کہاں تک پہنچا دے گا ربحِ مَالَمْ يُزْمَن تک پہنچا دے گا اور وہ تو جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو یؤدی الى ربحِ مَالَمْ يُزْمَن کہ یہ عقدِ شرکت جو سامان وغیرہ پر کیا جائے یہ پہنچا دے گا ربحِ مَالَمْ يُزْمَن تک اور وہ تو جائز نہیں ہے لِأَنَّهُ اِذَا بَعَقُ الْوَاحِدٍ مِّنْهُمَا رَأْسَ مَالِهِ کس طرح ربحِ مَالَمْ يُزْمَن لازم آئے گا وہ بیان کرنے لگے ہیں آپ یہیں سمجھ لیجئے مثلا بھئی میرے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں آپ کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں اب ہم دونوں آپس میں عقدِ شرکت کر لیتے ہیں امام مالک رحم اللہ کے قول کے مطابق ہم نے عقدِ شرکت کر لیا اب میں نے اپنا سامان بیچا مثلا میرے برطن تھے سو درہم کے اور میں نے بیچا تو وصول بھی سو درہم ہی ہوئے جو ان کی قیمت بنتی تھی وہی وصول ہوئے لیکن زید نے جب وہی اپنے سو درہم والے برطن بیچے اس کو کوئی اچھا گاہک مل گیا کوئی اچھا مشتری مل گیا وہ اس نے ایک سو دس درہم میں بیچ دیئے وہ اس نے ایک سو دس درہم میں بیچ دیئے جب ایک سو دس درہم میں بیچے ہیں تو سو درہم تو وہ سامان کی قیمت تھی اور باقی دس درہم نفع آیا ہے اور ہم دونوں نے عقد شرکت کیا ہوا ہے تو اس دس درہم میں سے پانچ درہم وہ مجھے دینے پڑیں گے تو مجھے نفع ملا اور کس چیز کا نفع ملا ہے ایک غیر مضمون چیز کا اگر وہ برطن زید کے پاس ہلاک ہو جاتے تو زید کا نقصان ہونا تھا میرا نقصان تو نہیں تھا تو دیکھو مجھے نفع مل رہا ہے ان برطنوں کا جن کا زمان میرے اوپر نہیں آ رہا بھئی تو کیا لازم آیا ربحو مالم یزمن لازم آیا تو کہتے لئنہو اذا باع کل واحد منہما رأس مالی ہی اس لیے کیونکہ جب دونوں شریکوں میں سے ہر ایک نے اپنے رسول مال کو فروخت کر دیا وَتَفَاضَلَ السَّمَنَانِ اور دونوں سمن جو ہیں ان میں کمی بیشی ہوئی تفاضل کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری پر زائد ہونا جب ایک چیز زائد ہوگی تو دوسری کم ہو جائے گی تو ترجمہ کیا کر لیں گے کمی بیشی تو کہتے ہیں جب دونوں نے میں سے ہر ایک نے اپنے رسول مال کو بیچا میرا رسول مال کیا تھا سعودیرہم کے برطن زید کا رسول مال بھی کیا ہے سعودیرہم کے برطن ہیں تو ہم دونوں نے اپنے رسول مال کو بیچا وَتَفَاضَلَ السَّمَنَانِ اور وہ دو سمن جو ہیں ان میں کمی بیشی ہوئی مثلا ایک کا اسی قیمت پر فروخت ہوا اور دوسرے کے اندر نفع بھی آ گیا تو کہتے ہیں فَمَا يَسْتَحِقُهُ أَحَدُهُمَا مِنَا زِيَادَتِ فِي مَا لِسَاحِبِهِ تو دونوں میں سے ایک جو ہے اپنے ساتھی کے مال کے اندر جس زیادتی کا مستحق ہو گیا میرے برطن تو کتنے کے فروخت ہوئے سعودیرہم کے لیکن زید کے برطن کتنے کے فروخت ہوئے ایک سو دس درہم کے تو سو درہم تو برطنوں کی قیمت تھی دس درہم نفع آ گیا تو دیکھو یہ جو میرے ساتھی کے مال کے اندر جو زیادتی آ گئی جو نفع آ گیا اس کا میں مستحق بن گیا تو یہ کیا ہے رِبْحُ مَالَمْ يُزْمَن ہے یہ معنی ہے فَمَا يَسْتَحِقُهُ أَحَدُهُمَا مِنَا زِيَادَتِ فِي مَالِ صَاحِبِهِ بھئی یہ مِنَا زِيَادَتِ فِي مَالِ صَاحِبِهِ یہ بیان ہے فَمَا يَسْتَحِقُهُ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیان کو مبین کی جگہ لے آئیں مَا کی جگہ مِنَا زِيَادَتِ فِي مَالِ صَاحِبِهِ اس کو لے آئیں ترجمہ بہترین ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَمَا يَسْتَحِقُهُ أَحَدُهُمَا مین الزیادتی فی مالی صاحبی ہی تو ان دونوں میں سے ایک جو اس زیادتی کا مستحق ہو رہا ہے جو اس کے ساتھی کے مال میں آئی یہ جو ہے رِبْحُ مَا لَمْ يَمْلِقْ وَمَا لَمْ يَزْمِن تو یہ نفع ہے اس چیز کا جس کا یہ مالک نہیں ہے اور جس کا یہ زامن نہیں ہے فَمَا يَسْتَحِقُهُ أَحَدُهُمَا تو وہ زیادتی جس کا ایک مستحق ہو گیا رِبْحُ مَا لَمْ يَمْلِقْ وَمَا لَمْ يَزْمِن یہ نفع ہے اس چیز کا جس کا وہ مالک بھی نہیں تھا اور جس کا وہ زامن بھی نہیں تھا بخلاف دراہمی وَدْدَنَانِیْرِ بخلاف درہموں اور دیناروں کے بھئی صورت یہ میں نے اور زیاد نے عقد شرکت کر لیا میرے پاس بھی بیس درہم زیاد کے پاس بھی بیس درہم توجہ ہے میرے پاس بیس درہم ہیں زیاد کے پاس بھی بیس درہم ہیں ہم دونوں نے عقد شرکت کر لیا اور میں نے اس بیس درہم کی کوئی چیز خریدی اور پھر بیچ دی تو دس درہم کا مجھے نفع ہو گیا تو اب یہ نفع مجھے زیاد کو بھی نصف دینا پڑے گا توجہ ہے تو اشکال ہوتا ہے یہ نفع تو میں نے اپنے درہموں سے کم آیا ہے زیاد ان درہموں کا مالک بھی نہیں اور زیاد ان درہموں کا زامن بھی نہیں تو پھر کیسے زیاد جو ہے اس نفع کے اندر شریک ہو سکتا ہے تو وہی اب صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہ بھئی یہ درہم اور دینار تعیین سے بھی متعین نہیں ہوتے میں نے کسی سے گاڑی خریدی ہے عقد شرکت کے بعد تو ضروری نہیں ہے میں یہی درہم ادا کروں جو میرے پاس ہیں بلکہ اس گاڑی کے سمن دینا میرے ذمہ ہے اور پھر اس کے نصف کے اندر میں زیاد پر اجوڑ کروں گا میں زیاد پر اجوڑ کروں گا معلوم ہوا نصف زمان زیاد پر آ رہا ہے اس چیز کا معلوم ہوا درہم اور دینار کے اندر جو نفع آتا ہے وہ ربخو ما لم یزمن نہیں ہے بلکہ ربخو ما یزمن ہے اس میں دوسرے پر زمان آتا ہے میں بے شک اپنے درہموں سے چیز خرید رہا ہوں لیکن پھر میں نصف سمن کے اندر زیاد پر رجوع کروں گا کہ نصف سمن اب آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ آپ نے اور میں نے عفد شرکت کیا ہوا ہے بات سمجھ میں آ گئی شاید ابھی بھی آپ پر بات پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو کہ درہم اور دینار تعیین سے متعین نہیں ہوتے دیکھئے ایک دور مثالیں دیکھ لیجئے انشاءاللہ پھر بات پوری طرح واضح ہو جائے گی بے یاد رکھو یہ جو اور سامان ہے یا مکیلات اور موضونات ہیں وہ تعیین سے متعین ہو جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ بیع کرتا ہوں اور آپ سے کوئی سامان خریدتا ہوں یا میں آپ سے مکیلات اور موضونات میں سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو وہ تعیین سے متعین ہو جائیں گے مثلا آپ کے پاس کچھ برطن موجود ہیں میں نے ان برطنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو برطن ہیں یہ میں نے آپ سے اتنے سامن کے بدلے خرید لیے اور آپ نے کہا مجھے قبول ہے تو یاد رکھو ایجاب اور قبول ہوتے ہی بیع مناقض ہو گئی اور یہ سامان جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا جن کی ہم نے آپس میں بیع کی ہے یہ متعین ہو گیا بطور مبیع کے اب آپ کو یہی سامان میرے حوالے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سامان مبیع ہے بھئی اور سامان تعین سے متعین ہو جاتا ہے اور اگر یہ سامان مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے ہی بائے کے پاس ہی حلاک ہو گیا تو یاد رکھو بیع ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ مبیع ہی نہ رہا تو بیع بھی باقی نہیں رہے گی کیونکہ بیع تو اسی مبیع کے ہوئی تھی جب مبیع کا وجود نہیں تو بیع کا وجود بھی باقی نہ رہا اور اسی طرح یاد رکھو یہ جو مکیلات اور موضونات ہیں یہ بھی تعین سے متعین ہو جاتے ہیں مثلا آپ کے پاس سامان گندم موجود ہے میں نے اس گندم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آپ کی سامان گندم ہے یہ میں نے آپ سے اتنے سامن کے بدلے میں خرید لی آپ نے کہا مجھے قبول ہے تو یاد رکھو یہ گندم جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ بھی اب تعین سے متعین ہو گئی یہی مبیع ہے اب آپ کو یہی گندم میرے حوالے کرنا پڑے گی اگر یہ گندم آپ کے پاس حلاک ہو گئی تو یاد رکھو بیع ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ مبیع ہی باقی نہ رہا جبکہ اس کے مقابلے میں درہم اور دینار تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے مثلا میں آپ سے ایک بیع کرنے لگا میں نے سو درہم سامنے رکھے اور ان کی طرف بقاعدہ اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو درہم ہیں ان کے بدلے میں میں نے آپ کی گاڑی خرید لی اور آپ نے قبول کر لیا ہم دونوں کے درمیان بیع مناقض ہو گئی لیکن یاد رکھو یہ جو سو درہم ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا یہ اشارے کے باوجود تعین کے باوجود یہ متعین نہیں ہوئے لہذا اس بیع کے اندر یہی درہم آپ کے حوالے کرنا مجھ پر لازم نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے میں اس جیسے اور سو درہم لے آتا ہوں اور وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں تو بھی بائے انکار نہیں کر سکتا بائے اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ جو درہم سامنے پڑے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا آپ کو یہی درہم دینے پڑیں گے میں اور درہم نہیں لوں گا نہیں بھئی درہم اور دینار تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے یا دوسری سورہ دیکھ لیں میں نے سو درہم سامنے رکھے اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو درہم ہیں ان کے بدلے میں نے آپ سے گاڑی خرید لی اور آپ نے قبول کر لیا ہم دونوں کے درمیان بے منعقد ہو گئی اور پھر وہ درہم ابھی میں نے آپ کے حوالے نہیں کیے تھے کہ یہ درہم جو سامنے موجود تھے یہ نیچے دریاں میں گرے اور ڈوب گئے مبیعہ ہلاک ہو تو بے باطل ہو جاتی ہے لیکن یہ درہم اور دینار یہ تو تائین سے بھی متعین نہیں ہوتے لہذا یہ اگرچہ ہلاک ہو گئے ہیں لیکن بے باطل نہیں ہے بلکہ اب مشتری کے ذمہ ہے کہ وہ اس جیسے اور درہم ادا کرے تو اگر یہ درہم اور دینار تائین سے متعین ہوتے پھر تو یہ درہم ضائع ہونے پر بے کو فاسد ہونا چاہیے تھا لیکن بے پھر بھی فاسد نہیں بات سمجھ میں آگئے درہم اور دنانیر کی طرف اشارہ بھی کر دیا جائے پھر بھی وہ متعین نہیں ہیں وہی درہم بائے کو دینا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ان جیسے اور درہم بھی ادا کیے جا سکتے ہیں تو معلوم ہوا درہم اور دینار تائین سے متعین نہیں ہوتے جبکہ سامان اور مکیلات اور موضونات جو ہیں وہ تائین سے متعین ہو جاتے ہیں جب متعین سامان کی یا متعین مکیلات اور موضونات کی بیع کی ہے تو وہی مبیع ہے وہی مشتری کے حوالے کرنے پڑیں گے اگر وہ متعین مبیع یعنی وہ سامان یا مکیلات اور موضونات حلاک ہو گئے تو بیع ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ مبیع کا وجود نہ رہا تو بیع کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلافی دراہمی و دنانیری بخلاف درہم اور دیناروں کے لئن نسمن ما یشتریہی فی زمتیہی اس لئے کیونکہ سامن اس چیز کے جس کو دونوں میں سے ہر ایک خریدتا ہے فی زمتیہی اس کے زمیں میں ہوتے ہیں بھئی میرے پاس بیس درہم ہے زید کے پاس بھی بیس درہم ہیں میں نے بیس درہم کی کوئی چیز خرید لی تو اب ضروری نہیں ہے کہ میں یہی بیس درہم اس کے حوالے کروں بلکہ میرے زمیں ہیں بیس درہم مجھے دینے پڑیں گے اور ان بیس میں سے بھی دس میں کس سے لے سکتا ہوں زید سے لے سکتا ہوں کہ مجھے دس درہم دے دیں تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک جس چیز کو بھی خریدتا ہے اس کے سمن اس کے ذمیں میں ہوتے ہیں اس لئے کیونکہ درہم اور دینار متعین نہیں ہوتے تو یہ نفع ہے اس چیز کا جو مضمون ہے فَقَانَ الرِّبْحَ کَانَ کے اندر ہوا زمیر راجع ہے رِبْحُ کو عبارت گوئے یوں ہے فَقَانَ الرِّبْحُ رِبْحَ مَا زَمِنَة تو یہ نفع جو ہے یہ مضمون چیز کا نفع ہے غیر مضمون چیز کا نفع نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَقَانَ رِبْحَ مَا زَمِنَة تو یہ نفع جو ہے ایک مضمون چیز کا نفع ہے وَلِعَنَّ أَوَّلَ تَصَرُّفِ فِي الْعُورُوزِ الْبَعُ وَفِي النُقُودِ الشِّرَاءُ یہاں سے دوسری دلیل ذکر فرما رہے ہیں امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سامان وغیرہ میں بھی شرکت مفعوضہ جائز ہے ہم کہتے ہیں نہیں سامان میں شرکت مفعوضہ جائز نہیں ورنہ تو رِبْحُ مَا لَمْ يُزْمَنْ لازم آئے گا اور جبکہ درہم اور دینار جو ہیں اس کے اندر جو نفع ہوتا ہے وہ رِبْحُ مَا يُزْمَنْ ہوتا ہے کیونکہ دوسرے شریک پر نصف سمن کے اندر رجوع کیا جاتا ہے وہاں مالمو اس پر زمان آ رہا ہے جب زمان اس پر آ رہا ہے تو اس کے لیے نفع بھی جائز ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئے اب دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ایک ہے درہم اور دینار میں شرکت اور ایک ہے سامان کے اندر شرکت دونوں میں فرق ہے درہم اور دینار کے اندر جب شرکت کریں گے تو پہلا عمل کیا کریں گے کوئی چیز خرید دیں گے اس درہم اور دینار کے ذریعے اور پھر اس کو بیچیں گے بھئی آپ کے پاس بھی بیس درہم ہے ایک اور آدمی کے پاس بھی بیس درہم ہے آپ دونوں آپس میں عقد شرکت کر لیتے ہیں اب آپ کاروبار شروع کرنے لگے ہیں تو پہلا عمل کیا کریں گے اس درہم اور دینار کے ذریعے کسی چیز کو خرید دیں گے تو معلوم ہوا جب نقدیوں پر شرکت کی جاتی ہے تو پہلا عمل خریداری ہوتا ہے اور خریداری کے اندر شرکت جائز ہے آپ اپنے مال سے گاڑی خریدتے ہیں اس میں آپ اور زید شریک ہوں یہ جائز ہے آپ خریدتے ہیں کس کے ذریعے ہیں اپنے مال کے ذریعے ہیں لیکن زید بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے یہ ممکن ہے جائز ہے کس طرح جائز ہے مثلا زید نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک گاڑی خرید لیں آپ اپنے پیسے لگا دیں بعد میں مجھ سے آدھے پیسے لے لے نہ آپ کی میری مشترکہ گاڑی ہو جائے گی تو اب آپ اپنے مال سے گاڑی خریدتے ہیں لیکن اس میں زید بھی کیا ہو گیا آپ کے ساتھ شریک تو لہٰذا جب درہم اور دینار کے اندر شرکت کی جاتی ہے تو پہلا عمل اس کے اندر خریداری ہوتا ہے اور خریداری کے اندر مبیعے کے اندر دوسرا آدمی بھی اس خریدار کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے لیکن اگر شرکت سامان پر ہے آپ کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں اور دوسرے آدمی کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں اور آپ نے آپس میں عقد شرکت کر لیا تو اب پہلا عمل کیا کرنا پڑے گا سامان کو بیچنا پڑے گا سامان کو بیچنا پڑے گا اور یاد رکھو آپ اپنا سامان بیچیں اور اس کے سامان میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو جائے یہ جائز نہیں توجہ ہے آپ اپنے مال سے کوئی چیز خریدیں تو اس میں تو کوئی دوسرا آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے اس نے آپ کو وکیل بنایا ہو لیکن آپ اپنے مال کو بیچیں اور اس کے سامان میں کوئی اور بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنی گاڑی بیچتے ہیں اور زید کہتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی بیچ دیں اور اس کے سامان کے اندر میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گا نہیں بھئی گاڑی آپ کی ہے تو سامان بھی آپ ہی کے ہیں حاصل کلام یہ کہ اپنے مال سے کوئی چیز خریدی جائے اس میں غیر شریک ہو سکتا ہے لیکن اپنے مال کو بیچا جائے تو سامان میں غیر شریک نہیں ہو سکتا لہذا سامان اور مکیلات اور موضونات میں عقد شرکت جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں سامان کے سامان میں دوسرے کو شریک کرنا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ سامان کے اندر جو پہلا تصرف ہوتا ہے وہ بیع ہے اور نقدیوں کے اندر پہلا تصرف جو ہے وہ خریدداری ہوتی ہے اور دونوں شریکوں میں سے ایک کا اپنے مال کو بیچنا اس شرط پر کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ سامان میں شریک ہوگا لا یجوز یہ جائز نہیں ہے اور دونوں شریکوں میں سے ایک کا کسی چیز کو اپنے مال سے خریدنا اس شرط پر کہ مبیع اس کے اور غیر کے درمیان مشترکہ ہوگا جائزن یہ جائز ہے سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی لہذا سامان اور مکیلہ تو موضونات میں عقد شرکت جائز نہیں کیونکہ اس سورت میں سامان کے سمن میں دوسرے کو شریک کرنا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے آگے دیکھئے بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جو فلوسِ نافقہ ہیں ان کے ساتھ بھی عقد شرکت جائز ہے یا جائز نہیں ان کے ساتھ بھی عقد مزاربت جائز ہے یا جائز نہیں اس میں امام محمد رحم اللہ کا اور شیخین رحم اللہ کا اختلاف ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فلوسِ نافقہ ہیں یہ جو بازار میں سمند چلتے ہیں جن کے ساتھ لوگ خرید و فرخت کرتے ہیں جیسے روپے پیسے وغیرہ تو ان کا حکم بھی درہم اور دینار والا ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جیسے درہم اور دینار تعیین سے متعین نہیں ہوتے اسی طرح یہ فلوسِ نافقہ بھی تعیین سے متعین نہیں ہوتے لہذا ان کا حکم بھی درہم اور دینار والا ہے اور جیسے درہم اور دینار کے ساتھ عقد شرکت اور عقد مزاربت جائز ہے تو فلوس نافقہ کے ساتھ بھی آخد شرکت اور آخد مزاربت جائز ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھئی یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا یاد رکھوئی جو سونا اور چاندی ہیں ان کو اللہ نے پیدا ہی بطور سمن کے فرمایا ہے ان کو پیدا ہی تجارت کے لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ آپس میں تجارت کر سکیں آپس میں بیع و شیرہ کر سکیں تو یہ جو سونا اور چاندی ہیں یہ خلقتن سمن ہیں یعنی ان کو اللہ نے پیدا ہی بطور سمن کے فرمایا ہے چنانچہ اسی لیے سونے سے دینار بنائے جاتے ہیں اور چاندی سے درہم بنائے جاتے ہیں تو یہ درہم اور دینار یہ سمن ہیں یہ اسی سونے اور چاندی سے بنے ہیں معلوم ہوا یہ درہم اور دینار یا یوں کہیں یہ جو سونا اور چاندی یہ خلقتن سمن ہیں اور دوسرے سمن جو بازار میں کسی ملکی جو کرنسی ہوتی ہے یاد رکھو وہ سمن استلاحی ہے یعنی جس کو سمن قرار دے دیا جاتا ہے آپس میں اتفاق کرتے ہوئے جیسے ہر ملکی اپنی اپنی کرنسی ہے تو اس ملک کے اندر وہی کرنسی چلتی ہے اور اس کے ذریعے خرید و فروخت کی جاتی ہے یعنی اس کرنسی کو سمن مقرر کر لیا جاتا ہے اس کرنسی کو سمن مقرر کر لیا جاتا ہے خلقت کی اعتبار سے وہ سمن نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو سمن مقرر کر دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں سمن استلاحی تو یہ جو درہم اور دینار ہیں یہ سمن ہیں خلقتن اور یہ جو کرنسی اور سکے وغیرہ ہیں یاد رکھو یہ سمن استلاحی ہیں سمن استلاحی ہیں اور پھر یہاں عقد سرف کو بھی سمجھ لیں یاد رکھو عقد سرف اسے کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان بیع ہوتی ہے اور دونوں طرف عوض جو ہے وہ سمن کی جن سے ہوتے ہیں مثلا آپ درہم بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں دینار خریدتے ہیں تو درہم یہ بھی سمن کی قبیل سے اور دینار یہ بھی سمن کی قبیل سے تو دونوں طرف سے جب عواضین جو ہیں وہ سمن کی قبیل سے ہوں تو اس کو عقد سرف کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عقد سرف بی صاد کے ساتھ ہے اور یاد رکھو عقد سرف کے اندر عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے آپ درہم بیچ کر دینار خریدنا چاہتے ہیں تو اسی مجلس کے اندر دونوں عقد کرنے والے عوضین پر قبضہ کریں گے اس میں ادھار جائز نہیں آپ دینار آج دے رہے ہیں اور وہ درہم کل دے گا تو یاد رکھو یہ عقد صرف جائز نہیں ہے جس مجلس میں بیع ہوئی ہے جس مجلس میں عجاب اور قبول ہوا ہے اسی مجلس کے اندر عوضین پر قبضہ شرط ہے اور نیز عقد صرف کا ایک اور ضابطہ یاد رکھنا اگر دونوں طرف سے جن سے ایک ہے مثلا آپ درہم دے کر درہم ہی لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں پھر برابری بھی شرط ہے آپ دس درہم بیچ رہے ہیں تو بدلے میں دس درہم ہی خرید سکتے ہیں یہاں برابری ضروری ہے برابری ضروری ہے چاہے آپ کے درہم اعلی قسم کے ہیں اور دوسرے شخص کے درہم ادنا قسم کے ہیں پھر بھی جب جن سے ایک ہے تو برابری شرط ہے اگر کمی بیشی کریں گے تو سود لازم آئے گا ربا لازم آئے گا اور وہ حرام ہے جائز نہیں ہے تو عقد صرف میں دونوں طرف سے جو عوض ہوتے ہیں وہ سمن کی قبیل سے ہوتے ہیں اور وہاں پر ادھار کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور کمی بیشی صرف اس صورت میں جائز ہے جب دونوں طرف سے الگ الگ جن سے ہو بات سمجھ میں آگئی تو بات چل رہی تھی کہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فلوس نافقہ ہیں ان کا بھی وہی حکم ہے جو درہم اور دینار کا ہے اور درہم اور دینار جو ہیں جیسے ان کے اندر آپس میں بیع کی جائے دونوں طرف سے سمن کی جن سے ہو اور ایک ہی جن سے ہو تو پھر برابری شرط ہے اسی طرح فلوس نافقہ جو ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے تو لہذا ایک سکے کی بیع کرنا دو سکوں کے بدلے جب جن سے ایک ہی ہو یہ جائز نہیں ہے جیسے ایک درہم کو بیچنا دو درہموں کے بدلے یہ جائز نہیں ہے یا اسی طرح ایک روپیہ دے کر دو روپیہ خریدنا یہ جائز نہیں کیونکہ جن سے ایک ہے لیکن اگر جن سے الگ ہے پھر کمی بیشی جائز ہے مثلا آپ کے پاس ہیں ڈالر اور دوسرے شخص کے پاس ہیں پاکستانی روپیہ تو اب آپ ایک ڈالر کے بدلے مثلا دو سو روپیہ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے کیونکہ جن سے الگ ہے البتہ ادھار یہاں بھی جائز نہیں نقد ہو بھئی نقد ہو بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ عقد سرف میں ادھار کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور کمی بیشی صرف اس صورت میں جائز ہے جب دونوں عوضین کی جنس الگ الگ ہو تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فلوس نافقہ ہیں ان کا حکم بھی درہم اور دینار والا ہے لہذا ان کے اندر بھی جب آپ اس میں بیع کریں تو ایک سکھے کے بدلے دو سکھے لینا جائز نہیں ایک روپے کے بدلے دو روپے لینا جائز نہیں ہے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو فلوس نافقہ ہیں ان کا حکم سامان والا ہے ان کا حکم درہم اور دینار والا نہیں جب درہم اور دینار والا حکم نہیں سامان والا حکم ہے تو کمی بیشی کے ساتھ بیع جائز ہے یعنی ایک سکہ دے کا دو سکے خریدنا جائز ہے البتہ ادھار وہ بھی فرماتے ہیں یہاں ادھار جائز نہیں ہے کیونکہ جنس ایک ہی ہے آپ نے پڑھا ہے بھئی ربا کی تفصیل علماء ذکر فرماتے ہیں اگر جنس اور قدر ایک ہوں جنس اور قدر ایک ہوں تو پھر کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں ہے جنس یعنی دونوں طرف مثلا گندم ہے اور قدر یعنی گندم جو ہے وہ کیلی ہے حضور علیہ السلام کے زمان میں اس کو بطن میں ماپ کر بیچا جاتا تھا تو دونوں طرف جب گندم ہے تو پھر ان کو اسی طرح ماپ کر برابری کے ساتھ بیچنا پڑے گا بھئی تو معلوم ہوا کہ مکیلات اور موضونات جو ہیں ان کی جب بیع کی جائے تو اگر ایک ہی جنس ہو تو پھر کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں لیکن اگر جنس تو ایک ہے لیکن قدر نہیں ہے یعنی وہ چیز کہلی یا وزنی نہیں ہے تو پھر نقد تو کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے ادھار جائز نہیں نقد تو کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے ادھار جائز نہیں چنانچہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک سکہ نقد دے کر اسی جیسے دو سکے لینا عیوز کے اندر بیع کے اندر یہ جائز ہے کیونکہ یہ سامان کے حکم میں ہیں لیکن جنس ایک ہی ہے یہ بھی سکہ ہے اور وہ بھی سکے ہیں لہذا ادھار جائز نہیں ہے ادھار جائز نہیں کمی بیشی جائز ہے اور ادھار جائز نہیں جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درہم اور دینار کی قبیل سے ہیں یہ جو سکے ہیں لہذا یہاں نقد بھی بیچیں تو کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ برابری ہونی چاہیے اور نیز وہ بھی فرماتے ہیں یہ چونکہ عقد سرف کی قبیل سے ہے لہذا یہاں ادھار بھی جائز نہیں ہے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَأَمَّلْ فُلُوسُ النَّافِقَةُ اور باقی رائج پیسے جو ہوتے ہیں تَرُوْجُ رَوَاجَ الْأَسْمَانِ وہ سمن کی طرح رائج ہوتے ہیں فلوس نافقہ کس کی طرح رائج ہوتے ہیں سمن کی طرح جیسے سمن کے ذریعے یعنی درہم اور دینار کے ذریعے بازار میں خرید و فروخت ہوتی ہے اسی طرح یہ جو رائج کرنسی ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی بازار میں خرید و فروخت ہوتی ہے تو فلوس نافقہ جو ہیں وہ سمن کی طرح رائج ہوتے ہیں اور یاد رکھنا یہاں لفظ آیا تَرُوْجُ رَوَاجَ الْأَسْمَانِ رَاجَ يَرُوْجُ رَوَاجَن یہ رواج مستر ہے اردو میں تو ریواج را کے کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں یہ را کے فتحہ کے ساتھ ہے رواج بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ فُلُوسُ النَّافِقَةُ تَرُوْجُ رَوَاجَ الْأَسْمَانِ اور باقی فلوس نافقہ جو ہوتے ہیں وہ سمنوں کی طرح رائج ہوتے ہیں فَأُلْحِقَتْ بِهَا تو ان کو سمنوں کے ساتھ ہی ملایا جائے گا یعنی ان کا حکم بھی وہی درہم اور دینار والا ہوگا قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے لِأَنَّهَ مُلْحَقَةٌ بِالنُقُودِ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو فلوس نافقہ ہیں یہ نقدیوں کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلوس نافقہ کا وہی حکم ہے جو نقدیوں کا یعنی درہم اور دینار کا ہے تو کہتے ہیں فقہہ فرماتے ہیں هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے لِأَنَّهَ مُلْحَقَةٌ بِالنُقُودِ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فلوس نافقہ جو ہیں ان کو نقدیوں کے ساتھ ملایا گیا ہے حَتَّى لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعِيِّنِ یہاں تک یہ فلوس نافقہ جو ہیں تعیین سے متعین نہیں ہوتے جیسے درہم اور دینار تعیین سے متعین نہیں ہوتے اسی طرح فلوس نافقہ بھی تعیین سے متعین نہیں ہوتے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور یاد رکھنا یہاں آیا حَتَّى لَا تَتَعَيَّنُ یہاں پر یہ حَتَّى نَصَبْ نہیں دے گا یعنی حَتَّى کے بعد ان مقدر نہیں حَتَّى کے بعد ان کے مقدر ہونے کے لیے آپ نے پڑا ہے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حَتَّى کا ماں بعد مستقبل ہونا چاہیے حَتَّى کے ماں قبل کی طرف نصفت کرتے ہوئے اور دوسرا وہ حَتَّى غَایَا یا سببیت کا فائدہ دے اور یہاں یہ شرطیں پوری نہیں ہیں اکثر یہ صاحبِ ہدایہ جو حَتَّى لے کر آتے ہیں وہ تفریع کے لیے لاتے ہیں ماں قبل پر ایک بات کی تفریع کرتے ہیں جیسے یہاں بتلایا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پلوسِ نافقہ جو ہیں یہ نقدیوں کے ساتھ ملحق ہیں ان کا نقدیوں والا حکم ہیں حَتَّى لَا تَتَعَيَّنُ بِتَعَيِّنِ یہاں تک یہ تائین سے بھی متعین نہیں ہوتے یعنی جیسے وہ نقدیاں درہم اور دینار جو ہیں وہ متعین سے متعین نہیں ہوتے یہ بھی تائین سے متعین نہیں ہوتے تو صاحبِ ہدایہ اکثر جگہ یہ حَتَّى کے ذریعے تفریع کرتے ہیں ماں قبل پر تو کہتے ہیں حَتَّى لَا تَتَعَيَّنُ بِتَعَيِّنِ یہاں تک یہ تائین سے متعین نہیں ہوتے وَلَا يَجُوزُ بَعُسْنَيْنِ بِوَاحِدٍ بِعَيَانِهَا اور جائز نہیں ہے ان میں سے دو معین کی بیع ایک کے بدلے میں عَلَا مَا عُرِفَ اس وجہ سے جو جان لیا گیا کہ امام محمد الرحلہ کے نزدیک یہ نقدیوں کے حکم میں ہیں بھئی بھئی یہاں آیا بِعَيَانِهَا یاد رکھنا بِعَيَانِهَا سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دو فلوسیں نافقہ کی بیع کی جا رہی ہے ایک کے بدلے میں یہ متعین ہوں یعنی نقد ہوں متعین تب ہی ہوں گے نہ جب سامنے موجود ہیں تو اس وقت یہ متعین ہیں یعنی نقد بیع ہو رہی ہے تو امام محمد الرحلہ فرماتے ہیں دو فلوسیں نافقہ دے کر بدلے میں ایک لینا یہ جائز نہیں ہے جیسے دو درہم دے کر بدلے میں ایک درہم لینا اور نقد کی قید لگائی بِعَيَانِهَا کہ معین ہوں یعنی نقد ہوں کیونکہ اُدھار تو ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک ہی جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُسْنَيْنِ بِوَاحِدٍ بِعَيَانِهَا یہاں تک کہ جائز نہیں ہے دو معین فلوس نافقہ کی بیع ایک کے بدلے میں عَلَا مَا عُرِفَا اس وجہ سے جس کو جان لیا گیا کہ اوپر ہم نے بتلا دیا کہ امام محمد الرحلہ کے نزدیک یہ فلوس نافقہ یہ نقدیوں کے حکم میں ہیں یعنی درہم اور دینار کے حکم میں ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلومہ امام محمد الرحلہ کے نزدیک فلوس نافقہ نقدیوں کے حکم میں ہیں یعنی درہم اور دینار کے حکم میں ہیں اور درہم اور دینار کے ساتھ تو شرکت بھی جائز اور مزاربت بھی جائز لہٰذا فلوس نافقہ کے ساتھ بھی شرکت بھی جائز اور مزاربت بھی جائز ہے اب آگے شیخین رحمہ اللہ کا مصحب آ رہا ہے کہتے ہیں اما عند ابی حنیفت و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی اور باقی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک لا یجوز الشرکت والمزاربت بھی ہا کی جو فلوس نافقہ ہیں ان کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں ہے لئن سمنیتہ تتبدل ساعتا فساعتا اس لئے کیونکہ ان فلوس نافقہ کا سمن ہونا وہ گھڑی گھڑی بدلتا رہتا ہے بھئی بعض اوقات ایک ملک کے اندر ایک کرنسی چل رہی ہوتی ہے اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلان تاریخ کے بعد یہ پرانی کرنسی اس کے ذریعے بیع و شراء جائز نہیں بلکہ اس کے بعد نئی کرنسی جو ہے وہ استعمال کی جائے گی تو معلوم ہوا کہ وہ فلوس جو پہلے چل رہے تھے اب وہ کس کے حکم میں ہو گئے سامان کے حکم میں ہو گئے تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ جو فلوسیں نافقہ ہوتے ہیں ان کی سمنیت بدلتی رہتی ہے کبھی ان کو بطور سمن کے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی ان کی سمنیت ختم کر کے ان کو سامان قرار دے دیا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں لئن سمنیتہا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جو فلوسیں نافقہ ہیں ان کا سمن ہونا تتبدل ساعتا فساعتا یہ گھڑی گھڑی بدلتا رہتا ہے اور یہ جو فلوسیں نافقہ ہیں یہ سامان بن جاتے ہیں معلوم ہوا فلوسیں نافقہ انتہائن سامان بن جاتے ہیں انتہائن سامان بن جاتے ہیں تو اگر کوئی چیز ابتداءن سامان ہو اس کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں تو جو انتہائن سامان ہو اس کے ساتھ بھی شرکت اور مزاربت جائز نہیں ہوگی توجہ ہے ابھی اوپر آپ کو بتلایا کہ ہمارے نزلیق سامان اور مکیلات اور موزونات کے اندر شرکت اور مزاربت جائز نہیں ہے معلوم ہوا ابتداء سامان اور مکیلات اور موزونات کے ساتھ عقد شرکت اور مزاربت جائز نہیں جب ابتداء سامان کے ساتھ شرکت جائز نہیں تو جو چیز انتہائن سامان بن جائے اس کے ساتھ بھی عقد شرکت جائز نہیں ہوگا تو یہ فلوس نافقہ انتہائن سامان کے حکم میں ہیں تو جب یہ انتہائن سامان کے حکم میں ہیں تو ان کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہوگی آگے دیکھئے کہتے ہیں اوپر اختلاف ذکر ہو گیا امام محمد رحم اللہ کے نزدیک فلوس نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک فلوس نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں کہتے ہیں لیکن ایک قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اسی طرح کا نقل کیا گیا ہے جیسا امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فلوس نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت کے اندر نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ فلوس نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُرْوَعَنْ أَبِي يُسْفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى مِثْلُ قَوْلٍ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور امام ابو یوسف رحملہ سے بھی امام محمد رحملہ کے قول کے مثل روایت کیا گیا ہے وَالْأَوَّلُ أَقِيَسُ وَأَظْهَرُ اور پہلا قول زیادہ قیاس کے مطابق ہے وَأَظْهَرُ اور زیادہ ظاہر ہے بے دیکھئے امام ابو یوسف رحملہ کے دو قول آگئے یہاں پر ایک قول اوپر ذکر ہوا کہ شیخین رحملہ کے نزدیک فلوس نافقہ کے اندر شرکت اور مزاربت جائز نہیں اور شیخین رحملہ میں امام ابو یوسف رحملہ بھی داخل ہیں تو معلومہ امام ابو یوسف رحملہ کے ایک قول کے مطابق فلوس نافقہ سے شرکت اور مزاربت جائز نہیں اور دوسرا قول جو ان سے نقل کیا گیا ہے وہ امام محمد رحملہ کے مثل ہے کہ فلوس نافقہ کے ساتھ بھی شرکت اور مزاربت جائز ہے تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحملہ کا پہلا قول جو ہے وہ زیادہ قیاس کے مطابق ہے اور زیادہ ظاہر ہے کہ ان فلوس نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں یہ زیادہ قیاس کے مطابق ہے اور زیادہ ظاہر ہے بھئی کیا معنی یہ زیادہ قیاس کے مطابق ہے کہتے ہیں دیکھو دو فلوس نافقہ کو دے کر ایک لینا یعنی دو سکھے دے کر ایک سکھہ خریدنا یا ایک روپیہ دے کر دو روپے خریدنا اوپر گزر گیا امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ ان کا حکم درہم اور دینار والا ہے اور شیخین رحم اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے ایک سکھے کی بیعت دو سکھے کے بدلے جائز ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ اس بیعت کے مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ ہیں تو قیاس یہی تقاضہ کرتا ہے کہ شرکت اور مزاربت کے مسئلے میں بھی وہ امام صاحب کے ساتھ ہوں گے بھئی دیکھئے اوپر مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں دو سکھوں کی بیعت ایک کے بدلے جائز نہیں ہے چاہے نقد ہو پھر بھی جائز نہیں جبکہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سکھے کی بیعت دو سکھوں کے بدلے جائز ہے کیونکہ یہ سامان کے حکم میں ہیں تو وہاں پر دیکھو امام ابو یوسف رحم اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں تو جب اس بیعت کے مسئلے میں امام ابو یوسف رحم اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں تو قیاس یہی تقاضہ کرتا ہے کہ شرکت اور مزاربت کے مسئلے میں بھی امام ابو یوسف رحم اللہ امام صاحب کے ساتھ ہوں گے میرے خلال بات واضح نہیں ہو رہی پھر سمجھو پھر سمجھو بھئی دیکھئے یہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہو گئیں ایک روایت میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اور ایک روایت میں وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں پہلے روایت کیا آئی بھئی گزشتہ سطر میں آیا تھا اما عند ابی حنیفت و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی لا یجوز الشرکت والمزاربت بھیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک روایت کے مطابق امام صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے مطابق فلوس نافقہ کے ساتھ نہ شرکت جائز ہے اور نہ مزاربت جائز ہے اور دوسری روایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے جس میں وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں معلوم ہو فلوس نافقہ کے ساتھ شرکت بھی جائز اور مزاربت بھی جائز صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اور پہلا قول زیادہ قیاس کے مطابق ہے اور زیادہ ظاہر ہے یعنی امام ابو یوسف رو اللہ کا جو قول ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں کہ فلوس نافقہ کے ساتھ شرکت بھی جائز نہیں اور مزاربت بھی جائز نہیں یہ زیادہ قیاس کے مطابق ہے اور زیادہ ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے یہ قیاس کے زیادہ مطابق کس طرح ہے تو وجہ سمجھ لیں بھئی وجہ یہ کہ پیچھے بیع کا مسئلہ ذکر ہوا تھا امام محمد رحملہ کے نزدیک فلوس نافقہ میں سے دو معین سکھوں کو بیچنا ایک سکھے کے بدلے میں یہ جائز نہیں ہے جبکہ شیخین رحملہ کے نزدیک یہ جائز ہے کیونکہ فلوس نافقہ سامان کے درجے میں ہے تو جب بیع کے مسئلے کے اندر امام ابو یوسف رحملہ امام صاحب کے ساتھ ہیں کہ دو سکھوں کی بیع ایک سکھے کے بدلے جائز ہے تو قیاس یہی تقاضہ کرتا ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحملہ شرکت کے مسئلے میں بھی امام صاحب کے ساتھ ہوں گے امام محمد رحملہ کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ معنی ہے اور امام ابو یوسف رحملہ کا پہلا قول جس کے مطابق ان کے نزدیک شرکت اور مزاربت فلوس نافقہ سے جائز نہیں وہ زیادہ قیاس کے مطابق ہے اور زیادہ ظاہر ہے اور امام صاحب سے روایت کیا گیا ہے کہ ان فلوس نافقہ کے ساتھ مزاربت صحیح ہے امام صاحب سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ فلوس نافقہ کے ساتھ مزاربت صحیح ہے ایک روایت تو اوپر گزر گئی امام صاحب فرماتے ہیں فلوس نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز لیکن ایک روایت امام صاحب سے یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ فلوس نافقہ کے ساتھ مزاربت جائز ہے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہاں پر یہ کہ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک فلوسِ نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز ہے اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک فلوسِ نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں ہے البتہ امام ابو یوسف اور امام صاحب سے ایک روایت امام محمد رحم اللہ کی طرح بھی نقل کی گئی ہے یاد رکھو علماء فرماتے ہیں شامی وغیرہ کے اندر ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ فلوسِ نافقہ کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز ہے زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ جو فلوسِ نافقہ ہیں صحیح قول کے مطابق یہ درہم اور دینار کے حکم میں ہی ہیں لہذا ان کے ساتھ عقدِ مزاربت بھی جائز ہے اور ان کے ساتھ عقدِ شرکت بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی ہوا المرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام شکریہ